مدینہ کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں ایک عورت ہانڈی چڑھا کے دو ہی پھیر رہی ہے پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یہ بھوک سے رو ہانڈی میں کیا ہے پانی کچھ بھی نہیں کیوں چڑھایا ہوا ہے بہلانے کے لیے سو جائیں گے روتے روتے میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا تو عمر کی ہچکیاں بن گئیں کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے پر لگ گئے بیت المال سے سامان نکالا بوری بھری سر پہ اٹھائی کمر پہ اٹھائی غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا اسی طرح بھاگے ہوئے آئے پنیر نکالا پٹا نکالا گھی نکالا شہد نکالا ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ خود دھوئے گیری لکڑیوں میں پھون کے مار 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 آگ جلائی خلوہ تیار کیا پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں میں ہی عمر ہوں فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی مجھے بھی وہیں پا لے گی پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے اٹھ کے چل دئیے بچے ہسنے لگے کھلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا میرا جی شاہا میں انہیں ہستا بھی دیکھوں